السلام علیکم آج جو ہے فسٹ میں دو ہزار باویس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا ایک روزہ پاکی ہے اس کے بعد میں عید آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے گھر میں خوشیاں دے ہم عید کی خوشیاں مناتے رہیں گے لیکن چند ایسے گھر ہے جو خوشی منانا چاہتے ہیں لیکن حالت ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہ دیا بکری کی خوشی منائیں میرے ساتھ یہ جو فیملی بٹیوی دیکھ رہی ہے یہ محمد ابراہیم صاحب ہیں اور ان کے بعد جو ہے ان کی لڑکی ہے آفرین بیگم ایشو یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوں گا کہ مہین آباد پولیس اسٹیشن لیمٹس میں حمایت ساگر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ٹی آر ایس کے لیڈر مدروم یادو کہ گھر میں جو ہے ایک لڑکی کو ریپ کر کے اس کو جو ہے مار دیا گیا تھا اور سب سے پہلے پہنچنے والے کا نام امجد اللہ خان تھا مجھے اچھا یاد ہے کہ جمعہ کا دن تھا میں جمعہ نماز کو جانے کی تیاری میں تھا اچانک سے مجھے ایک فون آیا تھا تو میں اکیلا یہاں سے گاڑی چلاتے ہوئے حالانکہ مہین باست سے یہاں پر آنا تقریباً دو گھنٹے کا رستہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ با مشکل میں پینتاویس یا پچاس منٹ میں وہاں سپارٹ پر پہنچ گیا تھا وہاں پر جب جا کے دیکھا تو ایک تیاریس کے لیڈر کے گھر سے ایک بچی کی باڈی نکال رہے تھے پھر اس باڈی کو جو ہے مہین آباد پولیس ٹیشن پر لے کر آئے امیڈیٹی میں وہاں پر جو ہے اس وقت کے اسسسٹنٹ کمیشنر اور پولیس عشق چکرورتی صاحب سے بات کیا اور جس کا نام وہ لڑکی کا نام تھا نازیہ بیگم جس کی عمر چیس سولہ ساتھ واقعہ یہ تھا کہ ان کی جو ہے پہلی اہلیہ کے انتخال ان کو ایکچولی جو ہے دو لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا وہ اہلیہ کے انتخال کے بعد میں ہمارے عمد ابراہیم صاحب دوسری شادی کیے پھر ان سے بھی جو ہے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا تو یہ دو بچیاں کیونکہ وہ گاؤں کا ایک مشہور لیڈر تھا مدو یادہ پی آر ایس کا تو اس کے گھر میں جو ہے بچیوں کو تعلیم دلانے اور کچھ گھر کے کام کے لیے رکھے تھے تو ہر مہینہ یا دس پندرہ دن کو یہ بچی کا مامو نازیہ بیگم کا مامو جا کے ان سے ملت آتا وہ پتہ نہیں کیا ہوا بچی کے ساتھ وہ بچی کو جو ہے گھر میں جو پھندہ یعنی پنکھے سے لٹکی بھی لاش نہیں کی اور اس وقت اگر لاش کا دیدار اگر کوئی کرے تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے سوسائٹ نہیں ہے بلکہ اس کو مار کے جو ہے لٹکا دیا گیا کیونکہ جو پیر تھے وہ پلنگ پہ لگ رہے تھے کوئی بھی سوسائٹ کرنے والا جو ہے پہلے تو سوسائٹ کرتا بعد میں بچنے کی کوشش کرتا یہ ایک تاریخ ہے اس کی اس کے بعد میں جو ہے میں جب گیا وہاں پر جانے کے بعد میں اور ایک ہمارے کوئی شک یہ تھا کہ بچی جو ہے میں ہی پریگرنٹ تھی اور انہیں جو ہے در سے جو ہے بچی کو مار دیا تو اس وقت میں جو ہے بہت گڑھڑ ہوئی کئی لیڈر گئے دھرنا دیئے روڈ روکے کوئی اعلان کرے میں پچاس ہزار دیتا ہوں کوئی بیس ہزار کا چک لاکے گھر پہ دیئے تمام لوگ یہ مہین آباد ریپ کیس کو بھول گئے لیکن ایک واحد حمدداللہ کا تھا جو مستصر دو سال سے اس کیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے دو مرتبہ اس کی بیل ہوئی تو میں دو مرتبہ اس کی بیل کی کوشش کو رکوایا بعد میں بیچارے ہمارے عشق چکرورتی جو اے سی پی راج اندر نظر کے ان کا ٹرانسور ہوا نئے اے سی پی ساب آنے کے بعد میں اس کی بیل ہو گئے اس کی وہ واپس آنے کے بعد میں اس وقت جب انہیں ٹی آر ایس کا لیڈر تھا گلے میں ٹی آر ایس کا جھنڈا ڈال کے پوٹو سائیتوں ہمارے محمود علی صاحب اور دیگر سبیتہ اندرہ ریڈی وغیرہ یہ بولے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن آج بھی ہر میٹنگ میں انہیں ٹی آر ایس کا گلے میں پٹا دال کے تمام میٹنگوں میں حال یا تھوڑے دن پہلے بھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب اور سبیتہ اندرہ ریڈی کے میٹنگز میں یہ ٹی آر ایس کے پلینری سیشن میں انہیں باز آفتہ کھلہ پھر رہا ہے یہ لوگ جو ہے کیونکہ دوسرے گوہ میں رہ رہے ہیں جن کو کچھ معلومات نہیں ہیں کہ ابھی تک کوئی پولیس والے نہیں بلائے آہ فور ٹونٹی فور آف ٹونٹی ٹونٹی آہ کرائم نمبر اس وقت پہ ریجسٹر ہوا تھا آہ پہلے تو سوسائیڈ ہوا پھر بعد میں اس کو چینج کر کے ڈیتھ کرے لیکن ابھی تک جو ہے اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور لڑکی کی کہ ویدر شیوہ پرگرنٹ اور ناٹ وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ پولیس والے کسی کو نہیں دے رہے وہ کس کا دباؤ ہے کیوں وہ ٹی آر ایس کے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خیر بیچارے جو ہے ماسو میں کارٹو ڈریور ہیں کارٹو چلانے والے آہ دونوں یہ لڑکی کو اور وہ فیملی کو ایک جگہ رکھے پھر حادث آئی یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد میں جو سیکنڈ وائف ہے ان کا بھی انتخال ہو گیا اب باپ بھی انویچ ہے ماں بھی انویچ ہے یہ لڑکی جو ہے آئی وٹنے سے اوکیس میں بہت لوگ آئیتے وائدہ کرے بولے کوئی بولا میں پچاس ہزار دے دیتا ہوں اس پارٹ پہ بولے تحریک مسلم شبان کی آفیس میں بٹھ کے کوئی بولے ہم اٹھے دے دیں گے کوئی بولے میں بچی کی شادی کرا دیتا ہوں کوئی بولے میں تعلیم کا دیکھ لیتا ہوں یہ بچی کا ایک واحد جناب مشتاق ملیق صاحب ہر مہینہ ان کے گھر پہ آنا جبشتے ہیں یا تو کبھی ان کو بلاتے حالات نہیں رہتے ہو یا کبھی ان کے گھر پہ صرف تحریک مسلم شبان کے واحد اطمی ہیں اور ایک امجد اللہ خان جو ہے کیس کا پرسیو کر رہا ہے کہ کیسا ہو رہا کیس نہ جا رہا کیونکہ میری بھی جو ہے ہماری بہت کم طاقت ہے ہم جا کے جو ہے جتنا کوشش کرنا ہے کوشش کر کے ایسے کیسس میں لوگ بھول جاتے بعد میں کیا ہے شوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے ایک پاگل آکے پوچھ رہا تھا وہ ٹی آر آر کالیج کا ریپ کیس کا کیا ہوا ارے دس سال سے ہم کورٹ میں لڑائیں گیا کیس ہو اس کے بارے میں تو ایسے جو ریپ کیسس رہتے ہیں میں بہت کیونکہ کوئی لڑکی ناانصافی ہوئی لڑکی کے ساتھ تو یہاں پر اب فیل بخط ان کی بہن آفرین بیگم ہے جو نازیہ بیگم کا جو حیث ہوا تھا محمد عبرائیم صاحب ہے تو بیچارے کیونکہ پرابلم کیا ہے یہ لوگ کو زیادہ کچھ معلومات نہیں ہیں فون پہ بھی صحیح بات نہیں کرتے بیچارے ان کا ایک بیٹا ہے سلمان نامیشاد اس کا وہ بیچارہ ہوتل میں کام کر رہا یہ بچی تو کوئی مدرسے کو جاری ہے اسکول کو جاری تو بہرحال بہت یہ کیس میں جتنے لیڈر اس وقت میں آئے تھے وہ سارے بھول گئے کیوں بھول گئے میں ان سے سوال کر رہا جو پچاس ہزار بادہ کرے تھے انہوں بھول گئے جو بیس ہزار کا چیک دے کے گئے وہ چیک پاؤنس ہو گیا جو پچاس سبیتہ اندرہ ریٹی میڈم آئے بولے میری بیٹی ہے انہیں بولے اممہ بیٹی کو بھول گئے لوکل ایمیل ایٹی ایر ایس کا ہے انہیں بھول گیا لوکل ایم پی ڈاکٹر رنجید ایسات میں چمیز پانک انہوں بھول گئے بھول گئے بھول گئے بھول گئے بھول گئے میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں کیابینٹ میں میں اس کو فاسٹ ٹریک میں دال کے اس کو سزا کروں گا پانسی کی بھولے نمائندہ بھول گئے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ہر ریپ پٹنگ کے ساتھ ریپ اینڈ لیٹ پٹنگ میں ایسا کیوں ہوتا ہے بتا یہ آپ کیوں لیڈر بھول جاتے اس لڑکی کو وقتی آتے فوٹو لیتے کینڈل لیٹ مارچ کرتے ہم مشال جلاتے ہم آیتیں کریمہ کرتے بچی کی مخفرات کے لیے ہم ختم خران کرتے ہم لیکن بعد میں سب جنہیں بھول جاتے ایسا کیوں ہوتا ہمارے ساتھ کیوں ہمارے لیڈر ایسا ہوتے ہمارا ایڈمنیسٹریشن کیوں ایسا کرتا آپ بتائیے ڈاکٹر دیشا کے ریپ کیس میں ایمیڈیٹ لے کے جا کے ہمارے سیور آباد کے اس وقت کے کمیشنر جو ہے تو ان کو بھاگنے کی کوشش کریں انکاؤنٹر میں مار دیئے ہوں کیوں نہیں آپ بتائیے نازیہ بیگم کے خاتل کے ساتھ یہ کیا گیا جو لوگ بغلا مجھاتے کہ چیپ پنیسٹر کیسی آر صاحب سیکولر ہے بہت اچھے ہیں خانون ہمارا نمبر ون ہے ہم اسکارٹلینڈ پولیس سے مقابلہ کرتے وہ جو بغلا مجھانے والے جو اخلیتی خائدین ہیں محمود علی سے لیکن وہ جو ٹٹے نچھے کے خائدینے سب سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا سیکولرزم کجھر گیا ڈاکٹر دیشاہ کے ساتھ انصاف ہو سکتا ان کے ماباب کے ساتھ نازیہ بیگم کے ماباب کے ساتھ بہت کے ساتھ کیوں انصاف نہیں ہوتا بتائیے ایک قدمی بتاؤ کیا نازیہ بیگم کی بہت جو آئی بٹنے سے اس سے آ کے ملے کیا کیا کیس ہو رہا سر میں جتے والے ان کے اخلا ہے ہمارے کنی بڑے بڑے ایڈوٹائزمنٹ ساتھ ہے کہ ہم وہ کیس دیتے ہیں ہم یہ کیس دیتے ہیں لیکن کوئی یہ کیس کو کیوں نہیں پرسل کر رہا بتائیے آپ تو تمام اخیتی خائدین جو ٹی آر ایس کے میرا سوال ہے ان سے کہ آپ کا سیکولرزم کجھر گیا پہلی چیز آپ کا وہ لائن آرڈر کجھر گیا تو خیر بڑھال یہ ہے کہ ہمارے محمد ابراہیم صاحب ہے یہ واقعہ ہوکے تقریباً دو سال ہونا ابراہیم صاحب یعنی پچیس نو دو ہزار بیس کو یہ واقعہ ہوا دو سال ہونے کو آرہا یہ دو سال میں آپ سے کوئی پولیس والے کوئی آپ کے منسٹر کوئی ایمیل اے یا کوئی آ کے آپ کو کیس کے بارے میں یا عدالت میں آپ کو بلائے کچھ ہوا ابھی تک کچھ میں ابھی تک ابھی تک ابھی تک ایک بار بھی نہ پولیس والے کچھ کر رہے ہیں کیس کے بارے میں نہ کچھ آپ کے اچھا اس وقت پہ بہت سارے اعلانات ہوئیتے کوئی بولے میں پچاس ہزار دیتا ہوں کوئی بولے میں ایک لاکھ دیتا ہوں کوئی بولے میں چیک دیتا ہوں آپ کو کچھ پاس سے رقم مقم بھی نہیں ملی کیسے ایک روپیہ نہیں ملا اچھا تو یہ جو لڑکی بیٹھیوی ہے یہ آئی ویٹنس تھی اگر آپ ادھر گئے تو بچی ادھر آپ یہ جو ہے بیچاری آفرین میگم ہے سب سے پہلے میں بچی سے جب بات کیا تو بچی دنی ڈڑیوی تھی کہ یعنی زبان سے یہ آپ جو ہے اس وقت جب واقعہ ہوا آپ اس وقت دھر میں موجود تھے یہ کیا ہوا تھوڑا بولی وہ بارے میں یہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ یعنی آپ کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا آپ کچھ بنک نہیں لگی کہ ایسا ہوڑا ہے تو یہ لاش دیکھنے کے بعد میں آپ پہلے دیکھیں یا کون دیکھیں وہ لاش یہ جب یہ واقعہ ہوا تھا جب اس کی بیو بچے گھر میں تھے اس کے اچھا وہ جو پورشن میں جو بارڈی نکلی وہ پورشن میں نہیں آتے چیشاہ اس کے بیو بچے انہیں کوئی بھی نہیں آتے انہیں اکیلا رہتا تھا اوپر تو اب یہ واقعہ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے تو مہی آیا تھا آپ کو یاد ہو گیا آپ سے آ کے بات کرا پھر میری گاڑی میں بٹھا کے آپ کو لے کے گیا مارچری تک بھی ہم گئے تھے پھر بعد میں بارڈی گھر کو لے کے دیئے بعد میں کئی لوگ آئے آپ سے وعدہ کرے کہ کوئی پچاس ہزار روپے دیتے بولے کوئی بولے آپ کو چیکس دیے کوئی پھر بولے ساٹھ ہزار ہم دیتے بولے کوئی کمیریس پارٹیکل لیٹر آئے تھے تو آپ کو وہ پیسے پہنچے آپ کو ایک رویہ بھی نہیں پہنچا آپ کو اچھا خالی آپ کو جو مہینے کو انہاج مل رہا ہو جناب مشتاق پلی صاحب تہریک مسلم چبان کی طرف سے مل رہا انہاج سے ہٹ کے آپ کو کوئی فائدہ یہ گورنمنٹ سے سرکار سے آپ کو کوئی کمپنسیشن ہوئی نہیں ملا کوئی اعلان کرے تھے کہ میں ٹو بیڈ روم فلیٹ دلاؤں گی بلکہ ہمارے سبیتا اندرالیٹی میڈم بولے محمود علی صاحب بولے تھے کہ ہم کمپنسیشن دلائیں گے ہوم منیشتر تو سرکار کی طرف سے ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملا انہیں باہر آنے کے بعد میں کبھی آپ لوگوں کچھ ایسا یہ جو اب انہیں ابھی بھی ٹی آر ایس پارٹی میں ایکٹیو ہے ہونے وہ جو ستیہ پرکاش ہے جو آپ کی بہن کا خاتل ہے انہیں ابھی بھی ٹی آر ایس پارٹی میں ایکٹیو ہے ہونے ملٹیو میں آرہ جا رہا ہوں تو بہرات بہت دوپری داستان ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس معصوم بچی آفرین بیگم مدے کیونکہ یہ آئی ویٹنیس ہے کیس میں واحد آئی ویٹنیس ہے یہ کیس فاسٹ ٹریک کوٹ میں کیوں نہیں جا رہا ڈاکٹر دیشا کا ریپ ہوتا ہے اس کو امیڈیٹ اس کو جو ہے اس کے خاتلوں کو انکاؤنٹر ہوتا جو لوگ کیسی آر کی تعریف کر رہے ہیں میرے کیسی آر سے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے لیکن میں پوائنٹ کی مدے کی بات کرتا ہوں میں کہ ایک آرمی کا میجر مرا اس کے گھر پہ گئے وہی ویخار آباد میں پانچ کورڈ روپے دیے اس کی بیوہ کو اس کی بیوہ کو آرڈیو بنائے کیسی آر سب اس کے گھر کو جا کے ملے وہ یہ ہمارا فوجی جو ہے میں سمجھتا ہوں کھمبم میں کہیں رہتا تھا وہ فوجی گاڑی لڑکنے سے انہیں مر گیا آج کی تاریخ تک اس کو کمپنٹیشن نہیں ملا آج کی تاریخ تک نہیں ملا اس کو کمپنٹ دے چاہے وہ لوکل ایم بلے لوکل ایم پی کئی بار ان کے گھر والے میرے پاس پھر رہے تو کوئی غیر مسلم مرتا تو اس کو پانچ اکر زمین اس کی بیوی کو نوکری اس کو پانچ کورڈ روپے واہ رہے کیسی آر تیرا سیکولریزم واہ 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 کیسی آر اور جو اخلیتی قائدین بغلا بجا رہے ہیں کیسی آر سیکولر کیسی آر سیکولر یہ زندہ مثال ہے نا تمہارے سامنے یہ بچی بیٹی بھی یہ بچہ بیٹا ہوا کیا بول رہے ہیں لگا کہ ایک خاتل ستیہ مرکاش ریپ کر کے مڈر کر کے اس کے اوپر کیس چل رہا انہیں بائزت پر انہیں بیل پہ آ کے انہیں جو ہے گلے میں ٹی آر ایس کا جھنڈا دال لے کے ٹی آر ایس کے میٹنگ آئٹنڈ کر رہا انہیں تو کوئی اس کو یہ شور نہیں ہے کہ فاسٹ ٹریک کوٹ پہ میں یہ کی سوال کر رہا ہوں پورے اخییتی خائدین سے محمود علی صاحب سے کہ یہ کیس مہین آباد ریپ کیس فاسٹ ٹریک کوٹ میں کیوں نہیں چل رہا دو سال میں اس کی سزا کیوں نہیں ہوئی اس کو پھانسی کی سزا کیوں نہیں دلایا بتائیے آپ یہ عمدد اللہ خانہ نہیں پوری عوام آپ سے پورے تلنگانے کے مسلمان کیسی آر سے کیٹی آر سے محمود علی سے سوال کر رہے ہیں یہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا دو سال کا عرصہ چلے گیا میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے کیٹی آر صاحب سے کیسی آر صاحب سے کہ کیس کو فاسٹ ٹریک پہ دالیے سٹیفن روینڈرا جو سیبر آباد کمیشنر ہے میری ان سے گزارش ہے یو آر ای ویری بریلینٹ آفیسر میرے کلاس میٹ ہے وہ سیٹ پالس کے میں جانتا ہوں میں کل ہی انشاءاللہ ان سے بات کروں گا تو میرے سے جو بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم کو جو دیا ہم مدد کر رہے ہیں ان کی یہ یہ پچیس ہزار روپے ہے رکھو ماں آپ کے نہیں آپ کے واسطے ہی آپ اچھا کھاؤ پیو اچھے کپڑے بناو آپ کے اور دوسرے جو دوسری ماں کے جو تین بہنہ ہیں ان پر بھی آپ خرچہ کر سکتے ہیں پہلے یہ بیچاروں کہنے نہ آکاؤنٹ ہے نہ گوگل پہ ہے پہلے کیونکہ بچی مائنہ ریس کا آکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہم تو آپ جو ہے کلوالی صاحب کے ساتھ جا کے پہلے جانٹ آکاؤنٹ بناو ایک پھون لیو آپ اس پہ گوگل پہ ڈاؤنلوڈ کرو پھر میرے کہنے آئیے ایک دو تین دن کے بعد میں یہ شرفوزی روزے ہو جاتے ہیں اس کی عید ہو جاتی بعد میں آپ آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں محمود علی گنے بھی جائیں گے سہیور آباد کمیشنر گنے بھی جائیں گے جب تک یہ فاسٹ ٹریک کھوٹ پہ نہیں دالے وہاں بیٹھ جائیں گے وہاں ان کے جائیں گے جائیں گے دفتر آگے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں آپ کی بہن کی انصاف دلانا چاہ رہے ہیں بولو زور سے بولو انصاف دلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ پھر میجا سابو لے تھا تم آپ لڑیں گے انچان یہ بیسے اٹھا کے رکھو یہ راشن ہے کچھ راہے ہیں کچھ راہے ہیں کچھ راہے ہیں یہ میری طلب سے جو ہے یہ یہ مجھے لوگ میں لے پتھو اس میں میں محبت ہوا سکتے ہی آپ تیسا ہے آٹھو میں یہ چھ کوئی آو اور ایک جن ادھر کچھ آٹھو میں راہ جاؤ مان جاؤ میں کچھ جاؤ انشاءاللہ یہ بچی کیا موسیقی